بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خبر بہت بڑی ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اڈیالا جیل سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے راول پنڈی کا جلسہ منسوخ ہوا اس حوالے سے بہت ساری چہنگوئیاں ہو رہی تھی لیکن اب بڑا کیا ہونے جا رہا ہے خبر صدیق جان صاحب کے پاس ہے صدیق جان صاحب جلسہ کینسل ہوا خان صاحب بلکل فرنٹ فٹ پہ آگئے ہیں اور خان صاحب نے جو بات کل کی ہے اڈیالا میں وہ بات اس سے پہلے اس سے کم شدت بہت کم شدت کے ساتھ انہوں نے سوابی والے جلسے میں گئی تھی اور سوابی والے جلسہ تھا وہ ایک نئے فیز کا آغاز تھا کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ آپ یہ انہوں نے قاضی فائزی سے ایک extension کے لیے معاملات کرنے ہیں تو وہ پہلا ایک فیز یعنی نئے فیز کا آغاز تھا اب جو چودتی صاحب ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی 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 جا رہے ہیں نا موڈ میں اور اس وقت عمران خان صاحب کا پورا فوکس جو ہے وہ اپنی تنظیم اپنی جماعت کے اوپر ہے اور عمران خان صاحب نے جو ایک کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک پندرہ رکنی ٹیم تحریک انصاف کی بنا دی گئی ہے پندرہ رکنی ٹیم جو پاکسان سے باہر ہے اور نام شاید بہت سے لوگوں کو تحریک انصاف میں تو پتہ ہی ہوں گے میں اس لئے نہیں لے رہا کہ سارے ان کو اپروش کرنے لگ جائیں گے پی ٹی آئی کے ایم ایس ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز اس پندرہ رکنی ٹیم کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر بہت کام لوگوں کو پتہ ہے بہت کام لوگوں کو پتہ ہے ایسے سمجھیں لیں کہ وہ مجھے یاد آ گیا کہ جب ایم پی ایم تھی نا اپنے اروج پر تھی تو ایم پی ایم کے اندر نا کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ الطاب بھائی کو نا ایکشل سیجیویشن بتاتے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا ہے بھائی کی آنکھیں کہ امران خان صاحب نے باہر پاکسان سے باہر بڑی ان کی باعتماد ٹیم ہے اور اس ٹیم کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ اگلے دس پندرہ دنوں کی ڈیلی رپورٹ بنے گی تحریک انصاف کا کون سا ایم میں نے کون سا ایم پی اے کون سا ٹکٹ ہولڈر کیا کر رہا ہے امران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب تک یعنی آج کیا تاریخ ہے آج 27 سپٹمبر کہا ہو چکے 25 سپٹمبر تک خان صاحب نے کہا کہ جیسے پہلے تھا نا کہ ایک تحریک انصاف نو مہی تک تھی پھر ایک نو مہی سے لے کے آٹھ فروی تک تھی پھر ایک آٹھ فروی سے لے کے 25 سپٹمبر تک تھی آج کے دن سے جو دن اگلے دس بارہ دن ہے نا یہ تحریک انصاف میں کسی کی کشتی ڈبو بھی سکتے ہیں اور کسی کا مقدر جاگ بھی سکتا ہے کیونکہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ جس جنگ کو جس لڑائی کو 25 سپٹمبر تک لے آئے ہیں 26 سپٹمبر تک لے آئے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس جنگ کے گن کے پندرہ دن رہ گئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن رہ گئے ہیں اس لڑائی کے یہ جو پندرہ دن کا فیض ہے نا جو تو پہلے چاہے وہ نو مہی سے پہلے پارٹی کے ساتھ تھا نو مہی کے بال تھا اس نے کتنا ظلم سہا کتنا جبر سہا کتنا وہ ڈٹھا رہا کتنا کھڑا رہا ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کا بڑا ہمیشہ اس کا احترام رہے گا اس کا کینڈڈڈ رہے گا اس کا اپریشیٹ کیا جائے گا لیکن ٹکٹ اسی کو ملے گا جو اگلے دس پندرہ دن کھیل جائے گا یعنی مزید آگے ہمارے ساتھ وہ ہی چلے گا جو بہادر ہوگا دیکھیں اس کی وجہ ہے خان صاحب نے یہ پارٹی کو کہا ہے کہ پندرہ دن پورے پاکستان کو بار بار میرا میسی دو اور یہ آج سے آپ دیکھ لیں گے یعنی جمعہ کے دن سے آپ دیکھ لیں گے کہ پی ڈی آئی کے تمام ایم ایس ایم پی ایس ٹکٹ رولڈرز اہم شخصیات کے میسیجز آئیں گے اور جو ہے وہ اب ایک کال میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پنجابی میں سرائکی میں پشتوں میں اردو میں ہر طرح سے اگریسی بیانات دیں کیونکہ لڑائی اب پندرہ دن کی رہ گئی ہے پندرہ دن سے آگے کی نہیں ہے کاضی فائز حصہ کی ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی اگر کاضی فائز حصہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو گئی تو یہ ایسے سمجھیں کہ پی ٹی آئی امران خان کے ڈیکٹ برنٹ پر سائن کر دے گی خود اگر کاضی فائز حصہ کی ایکسٹینشن ہو گئی اگر یہ بار بار کروں خان صاحب اس کے بعد ختم ہے خان صاحب کی کہانی اگر یہ ایکسٹینشن ہو گئی تو یعنی اگلے پندرہ دن جو ہیں وہ امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قسمت ہے جو مستقبل ہے اس کا تیون کریں گے صرف امران خان اور تحریک انصاف نہیں پاکستان کے لوگوں کے امران خان صاحب نے اندر سے پی ٹی آئی کی کل لیڈرشپ کو کہا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ امران خان کا مسئلہ نہیں ہے صرف یہ تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا آپ کی آنے والی نسلوں کا ہے اور خان صاحب نے کل پارٹی کو کہا ہے کہ یہی میسج بار بار دیں لوگوں کو کہ کیا تم صرف دس دن کے لیے مشکلات سہنا چاہتے ہو یا اگلے پچاس سال کے لیے اپنی نسلوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانا جاتے ہو تو امران خان نے کہا ہے کہ کنونس کریں لوگوں کو بتائیں لوگوں کو اور لوگوں کو پیغام دیں بار بار پیغام دیں میرا پیغام دیں کہ اگر قاضی کی ایکسٹینشن ہو گئی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی حالات بہت خوفناک ہوں گے اور اگر ہم نے قاضی کی ایکسٹینشن کو روک لیا پھر انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے صدیق صاحب اون گراؤنڈ اون پیپر امران خان کی پلاننگ کیا ہے منصوبہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے لوگ ٹیم بنا دی ریپورٹس بھی خان صاحب تک بہن جائیں گی کرنا کیا ہے آج سے جمعہ کے دن سے کام شروع ہو جائے گا آج پہلی ایکٹیوٹی سبرینگ گورڈ کے باہر ہے گیارہ بجے وکلا نکلیں گے وہاں پہ سلمانکرائی صاحب پریس کانفرنس کریں گے اس کے بعد وکلا نکل گے سبرینگ گورڈ سے اور پارلیمنٹ کی طرف جائیں گے آج پہلا دن ہے سڑکوں پر آنے کا آج سے سڑکوں پر آنے کا آغاز ہو جائے گا آج افتتا وہ جس طرح ہوتا ہے نا فیتہ کاٹا جاتا ہے آج وکلا تحریک کی بنیاد آج رکھ دی جائے گی دس وکیل نکلیں بیس نکلیں پچاس نکلیں سو نکلیں یہ میٹر نہیں کرتا آج سے تحریک انصاف اس تحریک کا آغاز کر دے گی اور آج سے آپ کو مومنٹم بتا ہوا نظر آئے گا ویڈیو پیغامات تحریک انصاف کے نظر آئیں گے ان کے لیڈرز کے ان کے امین ایس کے امپی ایس کے اور یہ مومنٹم اب روز اگلی فیز میں داخل ہوگا یعنی تبلے جنگ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر آج یعنی جمعہ کے روز سے بجھنے جا رہا ہے بلکم اور میں آپ کو ہوتا ہوں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ جی لیاقت باقہ والا جلسہ منصوب کر دیا تو یہ وہ یہ زیادہ اگریسیو ہے کہ آپ جہاں نکل سکتے ہیں وہاں نکلیں پروٹیسٹ کریں ٹھیک ہے جب آپ ایک جگہ پہ نکلتے ہیں زہر ہے اسے مجھے نہیں زہر ہے آپ تو اس کے اوپر اپنی راہ دیتے ہیں میرے لیے میری انڈرسٹیننگ جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جلسہ ہے وہ ایک کلوز سرکل کے اندر ہونا ہے لوگ آئیں گے جلسہ کریں گے گھروں کو چلے جائیں گے اور وینٹ کمس تو پروٹیسٹ تو گلی گلی محلے محلے ہر سڑک کے اوپر ہر روڑ کے اوپر کافریں نکل رہے ہوں گے اور ظاہر ہے ایجیٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ اداروں کو انتظامیاں کو انگیج بھی زیادہ کرتے ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ اسلام آباد ہو راولپنڈی ہو یا ملک بھر میں جہاں جہاں لوگوں کو نکالیں گے وہاں کی انتظامیاں کو بڑے پیمانے پر چیلنج کرنے جا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور خان صاحب جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام جو بات میں بڑے چش ہیں گے بڑے روئیں گے طریقہ انصاف کے اندر کہ محلے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی محلے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان کہتا ہے کہ بھئی آر یا پار اچھا ان دس دنوں میں اگین جو وارداتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے برے میں کہتے ہیں کہ یہ سٹام والے ہیں یہ لکھ کے دے کے آئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم ساتھ بھی ہیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں ڈبل گیم کر رہے ہیں تو عمران خان کے اس ایکٹ کے بعد جو ڈبل گیم کرنے والے لوگ ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ بھی جو انٹیکٹ ہیں وہ بے نکاب ہو جائیں گے وہ بے نکاب ہو جائیں گے اور تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ آنیٹر کرے گی کہ مختلف جو ہلکیں جو ڈیکٹ ہولڈرز ہیں ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے ہلکوں کے لوگ کیا سوشل میڈیا پر فیڈ بیک دیتے ہیں ان سے فیڈ بیک مانگا بھی جائے گا مختلف ٹوٹر کے اونٹس ایسے ہوں گے جو افیشل ٹیم کیسا نہیں ہے لیکن وہ لکھیں گے کہ فلانگ کے آپ اپنے اپنے ہلکے کے پارے میں اور اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا اس کو پوری رپورٹس بنیں گی وہ جو پندرہ رکنی ٹیم ہیں وہ ویڈیوز اور ساری چیزیں ہر چیز کو فلٹر بنائے گی اور چیزیں رکھے گی میں نے اگر کوئی تینا ہے کہ امنان خان صاحب نے کہا ہے کہ یہی بارہ سے پندرہ دن ہے یا ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے یا پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ اب چیزیں جو ہے وہ بلکل تباہی اور بربادی کی طرف اور بلکل جیسے ہوتا نہیں کہ آپ ایک فصل کو آگ لگا دیتے ہیں دیکھیں پنجاب میں جو الیکشن ٹرائبینلز کا معاملہ ہے وہ آج سپیم کورٹ کے سامنے چلا اس میں ہماری گزارش یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ان کو مکمل اختیار حاصل ہے کس ہائی کورٹ کے جج کو وہ الیکشن ٹرائبینلز میں مقرر کریں یہ درست نہیں ہے ہائی کورٹ کے جج سائیوان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کا حصہ رہتے ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں بطور الیکشن ٹرائبینل اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض بتائے اور اس معاملے میں جو ہر ہائی کورٹ کے چھے جج سائیوان چیف جسٹس احمد خان صاحب نے نامینیٹ کیے تھے نامزد کیے تھے ان میں سے چار کو الیکشن کمیشن نے رد کر دیا تھا اور کوئی وجہ نہیں بتائی تھی اور یہ موقف اپنایا تھا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے اور چیف جسٹس صاحب کا قام ہے کہ ہمیں پینل دیں جس پر سے ہم چنیں تو یہ بات تو آج سکریم کورٹ نے نہیں تسلیم کی حیصلہ آئے گا کہ پینل کی بات بالکل غلط ہے یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ نام دیں اور ان ناموں کو ہی پوائنٹ کرنا ہوگا از الیکشن ٹرائبینل نہ سوائے یہ کہ کسی جسٹس صاحب کے حوالے سے کوئی وجہ بتائی جائے یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی لیکن جو بات سامنے آئی آج وہ یہ ہے کہ جو جج سائبان چھ جج سائبان چیف جسٹس جہزاد احمد خان صاحب نے دیئے تھے نام جن کے بطور الیکشن ٹرائبینل اس میں سے چار جج سائبان کو موجودہ چیف جسٹس آلیہ نیلم نے خود فارد کر دیا ہے یعنی کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ایک میں ملاقات میں چھے میں سے چار جج سائبان کے نام واپس لے لئے جائیں گے اب یہ چار جج سائبان وہ ہیں جو مقدمے سن رہے تھے الیکشن ٹرائبینے سن رہے تھے اور ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے ہم مقلاع میں یہ بہت آزاد منش ہیں یہ خوف میں نہیں آتے دباؤ میں نہیں آتے یہ ہمیں افسوس ہے کہ ان چار جج سائبان کے نام واپس لے گئے ہیں بظاہر کوئی وجہ بتائے بغیر اور اس سے اب کیا اثر ہوگا الیکشن پٹیشنز پر یہ ہمارے سامنے ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکھ کا اچھا اثر نہیں ہوگا ان چار جج سائبان کو قائم رکھنا چاہیے تھا جن کے نام چیپ چسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیئے ہمیں افسوس ہے کہ چار ججوں کے نام واپس لے لئے گئے ساتھی الیکشن کمیشن نے آج یہ کہا کہ اب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اور ہم آئندہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے الیکشن کے معاملات سننے کے لئے یہ سراسر ہماری نظر میں بدنیتی پر ممنی ہے یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادم ہے ایک کام جج کے کرنے والا ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی روزی روٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسلک ہوگی اس کو وہ مائدے پر رکھیں گے مہانہ تنخواہ دیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہیں اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن کی جو پیلیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی تو یہاں یہی منصوبہ نظر آ رہا ہے اور اس منصوبے کے خلاف بھی ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں ریٹائرڈ ججوں کی تائناتی کے حوالے سے بھی پٹشنیں دائر ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا اور یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن معاملات کے حوالے سے الیکشن ٹرائبینلز کے حوالے سے خاص طور سے پنجاب میں وہ تسلی بخش نہیں ہے آج ایک فیصلہ تو آ گیا لیکن اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا بالخصوص یہ ریٹائرڈ جج اگر قائم رہتی ہیں بطور الیکشن ٹرائبینل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف یہ بس سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے بہت مناسب روئیہ اپنایا ہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈننس آ گیا اس آرڈننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے علاوہ اور جو دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور جج کو شامل کرنے اس کمیٹی میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور تیسرے نمبر پر جو سینئورٹی کے لحاظ سے جج ہیں منی بختر صاحب ان کو باہر کیا جاتا اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا جبکہ منی بختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی وہ کمیٹی میں اتما کام کر رہے تھے انہوں نے بطار احتجاب جے کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے لیکن بہرحال کمیٹی کے اجلاس تو ہوتے رہیں گے دو جج صاحبان بیٹھ کر اب بینچ بنائیں گے اور ہم وہیں واپس آگئے ایک منٹ تو ہم وہیں واپس آگئے جہاں چیف جسٹس صاحب ہی کی دورائے ہے اس کا فاقیت حاصل ہوگی